سپریم کورٹ میں ٹیک سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ جسٹس منصور علی شانی ریمارک سیئے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو جو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلے اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر سانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو کہنیں گے ہمارا ادار اختیار ہے آئینی مقدمات ریگلر بینچ نہیں سن سکتا تو وقلاء کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی ہے جسریس آئیشہ ملک نے کہا پریکٹس ان پروسیڈر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا پھر ریگلر بینچ سنے گا یہاں ہم ریمارک سامنے آئے ہیں سپرنگ کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا